موسیقی موسیقی السلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو چلا میں بھی خیریت سے ہوں اور اس وقت بچوں کے لئے میں بنانے لگی ہوں ان کا لنچ باکس جو ہے نا وہ ریڈی کرنے لگی ہوں اگر آپ صبح صبح ولوگ کا سٹارٹ کر دو تو آرام سے ولوگ میرا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اگر میں ذرا تھوڑی سی سستی کر جاؤ اچھا یار تھوڑی دیر بعد سٹارٹ کروں گی تھوڑی دیر بعد سٹارٹ کروں گی تو میرے سمجھے نہیں آتی کہ اچھا میں سٹارٹ کہاں سے لوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ صبح صبح جب میں بچوں کے لئے کچن میں جاؤں نا تو اسی وقت اپنا ولوگ سٹارٹ کر دوں تو بس یہاں پر چنا میں نے آپ کو دکھایا تھا میں خاص جیڈی میٹھی بچوں کو بہتکل نانچتہ بنا کے دے رہی ہوں تو میں نے برگر پیٹی اور نگرز جو ہے نا وہ فرائی ہونے کے لئے رکھ دیئے اور اس کے بعد میں چپس ان کے لئے بنانے لگی تھی تو اس کے اندر میں نے آلو کاٹ لی اور اس کے اندر دو چمچ میں نے کان فلور کے لیے دو ہی چمچ میں نے اس میں میدے کے لیے اور میں نے اس میں نمک اور سرخ مرچ ڈالی ہے اور اگر آپ اس کے لئے لسن پورڈر بھی ڈالو گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے نا میں آپ کو ایک ٹیپ بتاؤں گیا اگر آپ نے جب اپنے فرائی کرنے اسی وقت آپ نے میدہ اور جو ہے نا کون فلور تب ہی آپ نے ڈالنا یہ نہیں کہ آپ دس پندہ منٹ پہلے لگا کے رکھ دو تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے ہی آلو اپنا پانی چھوڑیں گے نا تو اس کی اوپر کی جو کوٹنگ ہے نا وہ اتر جائے گی تو جیسے ہی آپ نے فرائی کرنا ہے نا تب ہی آپ نے یہ سب چیزیں لگانی ہے اور جو ہے نا اس کو آپ نے جیسے وہ آئل جو ہے نا تھوڑا سا میڈیم گرم ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ تھنڈے آئل میں ڈال دو تب ہی اس کی کوٹنگ جو ہے نا اتر جائے گی اور بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھو تو آپ کے جو ہے نا فرائیس بہت اچھے بنتے ہیں اور آج بچوں کو صرف میں نے نا ڈیڈی میٹ جلدی جلدی سے ناشتہ بنا کے دیا تو اور بچوں کو اس طرح کی ناشتہ بہت پسند آتے ہیں میرے بچوں کو بھی پسند آتے ہیں نگٹس وغیرہ تو اس لئے آج میں نے بچوں کو نا بس جلدی جلدی سے ناشتہ بنا کے دے دیا اور یہاں پر بس میں بچوں کا لنچ باکس جو نا وہ پیک کر رہی ہوں اور سردیاں آگئی ہیں نا تو آپ یقین کریں اور بچوں کو بھیجنے کے بعد ہسمنٹ آکے نا دھوکے تیار ہوکے اچھے بچے بن گئے ہیں اور آفیس جانے کے لئے اور اس وقت میں ان کو ناشتہ دے رہی ہوں اور ان کے لئے میں نے وہ پراتھا بنایا اور ساتھ میں نے جو کل سالن بنایا تھا وہ ہی کھا رہے ہیں اور یہاں ہسمنٹ جا رہے ہیں آفیس تو جناب بس اب میں کچن میں آگئی اور میں نے کہا کہ آج فریج میں دودھ پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑا سینہ کھیر بنا لے جو میری ہسمنٹ کو یہ گجریلا جو ہے نا بہت پسند ہے کچھ لوگ اس کو گاجر کی کھیر کہتے ہیں کچھ لوگ گجریلا کہتے ہیں ہم لوگ گجریلا کہتے ہیں اس کو بہت پسند ہے تو میں نے کہا آج ان کے لئے جو ہے نا میں بس کھیر بناتی ہوں ان کی پسند دیدہ اب یہ سائی سردی ہمارے گھر میں بنتی رہیں گے کیونکہ میری ہسمنٹ بہت شوق سے کھاتے ہیں جب گجریلا بنا ہوتے ہیں تو ان کو بس آپ صبح ناشتہ بھی نہ دو پیر کو کھانا بھی نہ دو رات کا کھانا بھی نہ دو تینوں ٹائم بس گجریلا دے دو بس وہ ہی کھاتے رہیں گے تو یہ میں نے بہت تھوڑا بنایا اتنا ہمارے گھر نہیں بنتا بہت ہمارے گھر جو ہے نا ایک ساتھ ہی آٹھ دس کلو دودھ کا بنتا ہے یہ تو بس میں نے تھوڑی سی میں جے گاجرے نظر آگی دو تین پڑی بھی اور دودھ بھی پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا شام کون نہیں آ جائے گا تو چلو میں ان کو نا تھوڑا سا ایک باول جو ہے نا گجریلا کا بنا دیتی ہوں تو بس آپ نے دیکھ لیا ہوگا سمپل سی ریسپی ہے دودھ ہے اس کے اندر میں نے چاولوں کو پندہ بیس میٹ بھگو کے رکھا تھا پھر اس کے بعد میں نے ہاتھ سے اس کو مسل لی ہے اور اس کو میں نے دودھ کے اندر ڈال دیا اور پھر اس کے بعد جناب میں نے جیسے تھوڑی دن وہ پندہ بیس میٹ پکا تو اس کے بعد میں نے Kagele ڈال دی کagele کوشش کیا کرے تھوڑی موٹی کدوکش کیا بہت بری کاجریلا وہ حلوا بن جاتا ہے تھوڑی موٹی کاجریلا کدوکش کی ہو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے گجریلے میں اور پھر بس اس کو پکانا ہے پکانا ہے پکانا ہے پکانا ہے اور پھر یہ گجریلا ہے یہ میں نے شکر کے اندر بنایا ہے اور پھر جناب اس کے اندر میں نے چار پانچ جو لائچین تھی اس کو کوٹ کے اس کے دانے نکال کے اس کو کوٹ کے اس کے اندر ڈال دیا اور بس اس کی پکائی ہی ہے اور اس میں کوئی اتنی چیز نہیں جالتی اس میں پھر میں نے جناب ناریل ڈال دیا ناریل ڈال کے بھی میں اس کو دس پندہ منٹ پکایا اور پھر اس کے بعد اینڈ میں میں نے اس کے اندر جناب میوے اور جو ہے نا بادام بریگ بریگ کاٹ کے نا وہ ڈال دیا تھے اور اس کے بعد دس پندہ منٹ اس کو میں نے پھر سے پکایا میں نے آپ کو اتنا پکانا ہے کہ یہ کم سے کم تین ساڑھے تین گھنٹے جو ہے نا کھیر ہماری پکے تو جناب یہ ہمارا مزدہ سا جگجریلا جو ہے نا وہ بن کے تیار ہے جناب آپ لوگوں نے کفی دفعہ دیکھا ہوگا کہ میں نے چکن وائٹ چکن کڑائی بنائی ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ چیئر کروں گی وائٹ چکن ملائی سی کباب ویڈ انڈا ہے تو جناب اس کے لیے میں نے پیاز ہرہ دھنیا ہری مرچے اور اس کو جو ہے نا میں نے دہی ڈال کے اچھا سا چاپ کر لیا تھا تھوڑا سا پانی بھی ڈالا تھا اور پھر میں نے پین میں آئل ڈالا اور اس میں میں نے کھڑے مسالے ڈالے میں نے تھوڑی سی سابت مرچے ڈالی دو تین لونگ ڈالی اور ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ڈالا اور بس اس کو میں نے اتنی چیزوں کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کیا اور اس کے بعد میں نے جو سارا ہم نے گرین مسالہ دہی کے ساتھ پیسا تھا نا وہ اس میں ڈال دیا اور پھر بعد میں میں نے اس کے اندر لسن ادھر کا پیسٹ ڈال کی اس مسالے کو جو ہے نا اچھا سا میں نے بھوننا ہے کہ ہمارے جو پیاس کا کچھاپن ہے نا وہ ختم ہو جائے اور جب ہمارے پیاس کا کچھاپن ختم ہوگا تو پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے کچھ مسالے جس کے اندر میں نے ڈالا ہے نمک اور اس کے اندر میں نے جناب جائے گا چکن پاورڈر اور اس کے اندر کالی مرچے پی سی وی اور سفید مرچے پی سی وی سوکہ دھنیا پیسا ہوا جائے گا اور زیرہ پیسا ہوا جائے گا بس اور جناب یہ ریڈی میٹ سی کباب تھے سہوں میں نے کہا کہ جلدی جلدی سے کھانا بنا لیتے ہیں سی کباب پڑے ہوئے ہیں تو بھئے کیوں خود سے محنت کرو زیادہ طرف سے محنت کرنی چاہیے لیکن کبھی کبھی آپ کو تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونا چاہیے تو میں نے سنا ہے سی کباب ڈال دی ہے اور بعد میں میں نے نا کچھ انڈے چار پانچ میں نے انڈے ہوا لیا تھے اور چار پانچ میں نے دو تین آلو لے کے اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے انگوں کو بھی باہلی ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور پھر جناب اینڈ میں میں نے اس کے اندر ڈالی میونیز اور اگر آپ پہ دلچائے اس میں کو اور کریمی بنانا ہے تو آپ اس کے اندر کریم بھی ڈال دو تو اس سے ٹیسٹ اور اچھا ہو جائے گا اور بس اینڈ میں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا گرم مسالہ پیسہ ہوئے بھی بڈال سکتے ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو گرم مسالہ پیسہ ہوئے ڈال لے کی ویسی بہت مزے کی بنی ہے ٹرائی ضرور کرنا تو جناب اس وقت ہزمین میرے آ گئے تھے آفیسے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں پتا چلا کہ آج کھیر بنی ہوئی ہے گجریلہ بنا ہوئے تو انہوں نے کہا بس گجریلہ دے دو اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس وقت ان کو گجریلہ اچھا آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں گجریلہ بنتے تو کون کون ہے جو اس کے اوپر دہی ڈال کے کھاتے پہلے مجھے بہت عجیب لگتا تھا کہ یہ زردے اور گجریلے کے اوپر دہی ڈال کے کیوں کھاتے پھر ایک دو دفعہ میں نے ٹرائے کیا تو مجھے بھی اچھا لگنے لگیا اور اب کبھی کبھی میں بھی دہی ڈال کے کھا لیتی تو جناب یہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو میری لاس ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو سوپ بنانا بتایا تھا اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا سوپ بھی بھی جو ہے نا پتلا پانی نہیں ہوتا تو دیکھ لیا آپ نے پتلا پانی کیوں نہیں ہوتا میں نے اب بھی آپ کو یہ ہی چیک کر رہی تھی کہ پتلا پانی نہیں ہوتا اس میں آپ نے سرکہ سویا سوس نہیں ڈالنا سرکہ سویا سوس ڈالنے سے ہی پتلا ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے ہوگی اگر میری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اب تو مجھے اجازت اللہ حافظ